اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجعالعاقبت امورنا خیرہ ولا تکلنا الہ آنفسنا طرفت عین ابادہ حکومت الہی در قرآن کریم موضوع ہے گفتگو کا اور اشارہ ہوا کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت کا منشور بنایا ہے تمام انسانیت کے لئے تمام نسلوں کے لئے و تمام بشریت کے لئے اور یہ ہدایت کا جامع منشور انسانی حیات کو اپنی نقطہ کمال تک اور مقصد تک پہنچانے کے لئے ہے اس کا مرکز و محور خدا ون تالہ نے حکومت الہی و نظام الہی کو قرار دیا ہے جس کے تحت و جس کے تابے پوری حیات بشری بسر ہونی ہیں و گزرنی ہیں ہدایت الہی کے تباہ کا حکم دیا ہے اور حکومت الہی کے قیام کا خدا نے فرمان دیا ہے کہ تمام انبیاء و تمام اوسیاء و جانشین انبیاء کے و پیروکار سب و امتیں معمور ہیں واجب ہے ان پر کہ وہ نظام الہی و حکومت الہی قائم کریں اور ساتھ ہی یہ پابندی بھی لگا دیئے کہ آپ غیر الہی حکومت اختیار نہیں کر سکتے نہیں بنا سکتے جسے تاغوت کہا ہے تاغوت حد الہی کو تجاوز کر کے اور انسان خود اپنے لئے قانون بنائے حکومت بنائے دھانچہ بنائے وہ چیز جو اللہ کا حق ہے وہ خود انسان بنا لے اگر یہ تاغوتیت ہے غیر الہی نظام و غیر الہی حکومتیں قرآن کے زبان میں تاغوت ہیں وہ تاغوت سے اجتناب وہ تاغوت کا انکار ضروری ہے قرآن مجید میں متعدد آیات کے اندر غیر الہی حکومت کے انکار کا پر اکسایا گیا ہے کہ جب تک انسان غیر الہی حکومت کا انکار نہ کرے الہی حکومت قائم نہیں کر سکتا لا الہ الا اللہ لا سے دین کا شروع ہونا لا سے اسلام کا شروع ہونا لا سے ایمان کا آغاز ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک غیر الہی و تاغوتی نظاموں سے انسان نکلے نہیں بیزار نہ ہو الہی نظام کے قیام پر اسے قدرت حاصل نہیں ہوتی لیکن جو دین عملی طور پر لوگوں کو بتایا گیا ہے وہ آج مسلمانوں کے اندر رائج ہے اس میں قرآن و دین سے ہی بہت سارے جواز نکال کر تاغوت کے ساتھ سمجھوتا تاغوت کے ساتھ سازگاری و تاغوت کے ساتھ ہم اہنگی این دین قرار دے دیا گیا ہے جبکہ قرآن ایک لحظے کے لیے تاغوتیت کو تحمل کرنے کے لیے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ اجازت دیتا ہے اپنے پیروکاروں کو کہ ایک لحظے کے لیے تاغوتیت کو تحمل کریں سیرت انبیاء و سیرت آئمہ ہدا و سیرت اولیاء بھی یہی ہے چونکہ باس ہماری حکومت الہی قرآن میں ہیں اسی طرح کی ایک باس حکومت الہی و نظام الہی سیرت انبیاء و سیرت آئمہ ہدا میں کی جا سکتی ہے و کی جانی چاہیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حکومت الہی کے اہم ترین منابع میں سے سیرت انبیاء و سیرت معصومین کو قرار دیتے تھے اور امام خمینی کا یہ بھی استدلال تھا حکومت الہی و حکومت اسلامی کے بارے میں کہ جو شخص بھی منکر ہے حکومت الہی و حکومت اسلامی کہا وہ در حقیقت نبی رسول اللہ کو جٹلا رہا ہے و آئمہ ہدا کو جٹلا رہا ہے معصومین کو تقذیب کر رہا ہے اور جو تقذیب کرے قول سے یا عمل سے معصومین کی رسول اللہ کی وہ دین سے خارج ہے اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ جو حکومت الہی کو انکار کرے وہ دین سے خارج ہے غیر الہی حکومتوں و غیر الہی نظام سے دوری و اس کے انکار کے لئے چند آیات آپ کے خدمت میں پیش کی گئی ہیں ان کے علاوہ چند اور آیات ہیں جن سے جنہیں ملاحظہ کرتے ہیں آز جملہ سورہ مبارکہ انعام میں سورہ انعام میں آیا ایک سو چوالیس میں ہے ایک سو چودہ سورہ مبارکہ انعام آیا ایک سو چودہ آیا ایک سو بارہ ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ ایک سو پندرہ بھی اسی مضمون سے متعلق ہے انہیں ایک تقریبا ایک مضمون بیان کیا جا رہا آیا ایک سو بارہ سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے ہم نے ہر نبی کے لئے شیطان کو و شیاطین کو دشمن قرار دیا ہے ہر نبی کا دشمن ہے ہر راہ الہی پر چلنے والی ہر قوم کا ہر امت کا دشمن ہے کہ دشمن شناسی قرآن کا اصلی موضوع ہے جس طرح حکومت الہی کے قیام کے طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے اسی طرح دشمن کی بھی پیچان کروائی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو پیچان دشمن کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے یہ گمراہی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی دوستی کی جائے جو دشمن ہیں دشمن ہیں البتہ یہ فرق کرنا ہے ہم نے مخالف اور دشمن میں فرق ہے ہم نے اپنے مخالفوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے دشمن عدو اور ہوتا ہے مخالف اور ہے دوست مخالف اور دشمن تین کیٹہ گری ہیں دوست آپ کا ہم سفر نہ آپ کا ہم وطن یا آپ کا ہم قوم آپ کا ہم نجاد آپ کا ہم زبان اسے نہیں قرآن دوست کہتا دوست آپ کا ہم سفر آپ کا ہم مقصد آپ کا ہم فکر یہ دوست ہے اور جو آپ کا ہم سفر نہیں ہے اس کا راستہ الگ ہے آپ کا راستہ جدا ہے وہ آپ کے راستے کو نہیں مانتا آپ اس کے راستے کو نہیں مانتے یہ مخالف ہے دشمن وہ ہے جو آپ کی راہ کا مخالف اور آپ کی راہ میں آپ کے آڑے آتا ہے آپ کو اپنی راہ سے ہٹاتا ہے اپنی راہ پر چلنے نہیں دیتا یہ دشمن ہے عدو دور جو دور ہے اور دور کرتا ہے مخالف جو آپ کی راہ کو نہیں مانتا اپنی راہ پر چل رہا ہے اور آپ اپنی راہ پر چل رہے ہیں یہ مخالف ہے آپ کا اسے اپنا دشمن نہیں بنانا مخالف کو آج ہم نے ایسے کیا ہوا مخالف ہیں ہمارے دشمن ہیں و دشمن ہمارے دوست ہیں یہ قرآن کے الٹ کام ہیں مخالف ین کو اگر آپ اپنا دوست نہیں بنا سکتے تو مخالف ین ہی رہنے دیں ان کو دشمن نہ بنائیں یہ غلطی ہوئی ہے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ بعض ہمارے غیر زمدار لوگوں سے بعض نادانوں سے کہ انہوں نے مخالفین کو دشمنی کا موقع دیا ہے یا مخالفین کو دشمنوں میں شامل کر دیا ہے لا کھڑا کیا ہے نہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرو دوستوں کے ساتھ دشمنی شیعہ کی شیعہ کے ساتھ دشمنی یہ دوستوں کی آپس کی دشمنی ہے شیعہ و سنی دشمنی یہ مخالفین کی آپس میں دشمنی ہیں یہ دونوں دشمنیاں اہمکانہ ہیں بے وکوفی کی دشمنیاں ہیں شیعہ شیعہ کا دوست ہو تو اس کا مطلب ہے دوست دوست کا دشمن ہے اگر شیعہ سنی آپس میں مخالف دشمن ہو تو یہ بھی بے وکوفی ہے چونکہ مخالفین ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں نا دشمن ہیں اصل دشمن تمہارا وہ ہے جو تمہارے دین کا دشمن ہے وہ دشمن جو تمہاری رہ کا دشمن ہے تمہارے آئین کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے قرآن مجید نے بتایا وہ شیعاتین کون ہیں جن کے ساتھ تمہیں دشمن برتنی ہیں یہ اہم موضوع ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا ہوا پہلے مفصل باس بھی کی ہے ایک اشرا پورا گفتگو کا اس موضوع سے متعلق موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ موضوع بیان کیا گیا ہے بہت اہم ہے آج کے انسان کے لئے مومن کے لئے اس سے آگاہی وخصوصا جوانان کے لئے دشمن کی پہچان بصیرت کا ایک حصہ ہے شعور و بیداری کا ایک اہم حصہ شعبہ دشمن کی پہچان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ ہم نے انسانی شیطانوں اور جنی شیطانوں میں سے کچھ کو انبیاء کا دشمن قرار دیا ہے ہر نبی کا یہ شیاطین جنی اور انسی ان کا آپس میں رابطہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ باطل نظری و باطل راستے و باطل حربے توادلہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے آتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ البتہ اگر خدا نے انسانوں کو آزمانا نہ ہوتا اور انسانوں کو بنانا نہ ہوتا تو خدا ان شیاطین کو نابود کر سکتا ہے لیکن اللہ نے ایسے کیا نہیں ہے یہ انسانوں پر چھوڑ دیا ہے مومنین کے سپورد کر دیا ہے کہ تم دشمنوں سے تم نے نمٹنا ہے نہ خدا نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اگر خدا کا کوئی مشیت ہوتی تو یہ نہ کرتے یہ کم فَزَرْهُم وَمَا يَفْتَرُونَ وَمَا يَفْتَرُونَ شیطان وَالدُشْمَنَ اپنا کام کریں گے اور تم اپنے واجبات وَفَرَائِزْ سے آگا رہو وَلِتَسْغَ اِلَيْهِ اَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَاقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ پھر یہ بتایا گیا کہ کون لوگ ہیں جو شیطین کی باتوں پر کان دھرتے ہیں وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَبْتَغِ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي اَنزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَمُفَصَّلَ کیا خدا کے علاوہ حاکم کسی کو مانوگے کیا خدا کے علاوہ کسی کسی کی فیصلے کسی کا آئین کسی کا دین مانوگے کون ہے اللہ کے علاوہ شیاطین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تاغوت کو مانوگے اللہ کی مستجوع کروں خدا کے علاوہ کسی کو حاکم کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم بنوں میں جبکہ وَهُوَ الَّذِي اَنزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا یہ وہ خدا ہے جس نے تفصیل کے ساتھ کتاب تمہارے لئے نازل کی ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب پروردگار کی جانب سے ہے اللہ کی جانب سے اور حق کے ساتھ اتری ہے حق ہے فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ شک کرنے والوں میں سے مت بنو کنفیوز نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم نہیں بنا سکتے اللہ کے علاوہ جس کو اپنا حاکم جنو گے الہی حکومت کے علاوہ کسی کو بھی حکم بنا ہوگی وہ تاغود ہوگا جو تمہارے لئے جائز نہیں ہے وَتَمَّتُ قَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقُمْ وَعَدْلَ لَا مُبَدِّلَ لَكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ اور اس طرح اللہ کی حجت تمہارے اوپر قائم ہے وہ پوری ہے اور عمرِ الٰہی تمہارے اوپر ثابت ہے تمت کامل ہے خدا ون تبارک وطالہ کا کلمہ اس کے بعد بھی یہی مضمون ہے اس آیت کے اندر وَإِن تُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْعَرْضِ جُو ذِلُّ كَأَنْ سَبِي لِلَّا اگر اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کے اتباع کی تو اس کے اندر گمراہی ہے غیر اللہ کے علاوہ کسی کے پیچھے بھی چلو گے اس کے اندر گمراہی ہے سو فیصد کنفرم ہے اس کے اندر گمراہی ہے تمہارے لئے سورہ مبارکہ آراف آیہ 87 میں اگر لوگ دو گروہ ہمیں بٹ جائیں ایک گروہ اسلامی حکومت کا حامی ہو جائے اور ایک گروہ تاغوتی حکومت کا حامی ہو جائے ہو سکتا ہے اسے چونکہ شیاطین بھی فعال ہیں اور مبلغین نظام الہی بھی فعال ہیں انبیاء بھی اسی معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں شیطان بھی اسی معاشرے کے اندر فعال ہیں انبیاء لوگوں کو دینِ الہی کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور شیاطین دینِ تاغوت کی طرف ونظامِ تاغوت کی طرف بلاتے ہیں خبخانہ خواہ عوام جو عموماً اندی تقلید کرتے ہیں بیڑ چال چلتے ہیں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں بیڑ چال کے تحت ممکن ہے ناسمجھی میں کچھ لوگ شیاطین کی رہوں پہ چال پڑے اگر لوگ دو گروہ میں بٹ جائیں پھر کیا ہونا چاہیے وَإِنْ كَانَ آیاء ستاسی میں ایٹی سیون میں سورہ مبارکہِ آراف وَإِنْ كَانَ طَعِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے رسول اللہ کو فرمانے کے جو آئین جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے جا کر پہنچایا ایک گروہ ایک طائفہ امت کا ایک احصہ قوم کا ایک احصہ وہ آپ کے اوپر ایمان لے آیا الہی نظام پر ایمان لے آیا بِمَا الہی و نظامِ الہی پر ایمان لے آیا اور ایک گروہ نہیں لے آیا اس وقت کیا کریں فَسْ بِرُو استقامت دکھاؤ قائم رہو اپنے موقف کے اوپر کم ہو تھوڑے ہو تو بھی زیادہ ہو تو بھی اور جو لوگ نہیں ایمان لائے ان کی وجہ سے گبراؤ نہیں ترک نہ کر دو آئینِ الہی و نظامِ الہی کو نہ آپ قائم رہو جو نہیں مان رہے ان کی وجہ سے آپ آئینِ الہی کو ترک مت کرو فَسْ بِرُو حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خِیرُ الْحَاکِمِينَ اور انتظار کرو صبر کرو قائم رہو دیکھو کہ خدا کیا حکم کرتا ہے خدا کیا فیصلہ کرتا ہے دونوں گروہوں کے درمیان جو اللہ کی رہ پر ورسول اللہ نے جو آئین بیان کیا ہے اس پر ایمان لے آیا ہے وہ گروہ جس نے اس آئین کو نہیں مانا ہمیشہ ہر ملک کے اندر دو گروہ ہیں ایک گروہ مائل ہے حکومتِ الٰہی کی طرف اور ایک مائل نہیں ہے توجہ فرمائیں یہ گزشتہ الیکشن جو ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اس میں بعض عجیب کام بھی ہوئے ہیں خیرت انگیز قسم کے کام ایک تو خود ویسے ہی جادوی الیکشن ہوئے ہیں چھوڑ دیں رہنے دیں اس ٹھیک ہے جادوی قسم کے الیکشن ہوئے ہیں اور نتائج ان کے عجیب و غریب علاوہ اس کے اور بہت سارے کام اس کے ہاشیے میں انجام پائیں ہیں جو اصل موضوع سے کہیں زیادہ موہم ہیں اہمیت ان کی زیادہ ہے ووٹروں سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں اتنے ووٹر نہیں تھے جتنے ووٹ پڑے ہیں یہ تو ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں بعض اس دوران ایسے مسائل سامنے آئے ہیں جو دقت و غور طلب ہیں سنجیدہ انسان ان کو بڑے اہمیت دیتا ہے غور سے دیکھتا ہے اسی دوران بعض چینلز نے اور بعض ویب سائٹس نے سروے پیش کیا سروے کیا یعنی انہوں نے پاکستانی جوانوں سے جوان طبقے سے ملکی نظام کے بارے میں سوال کیا انٹرنیٹ پر بھی آئے دن یہ سروے ہو رہے ہیں اور مختلف چینلز بھی یہ سروے کرتے ہیں اور کچھ کمپنیاں ہیں جن کا کام ہی سروے کرنا ہے عام لوگوں سے پوچھتے ہیں رائے لیتے ہیں یونسٹریوں میں جاتے ہیں تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں مارکیٹوں میں جاتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں ہر قسم کے ہر طبقے سے سوال کرتے ہیں پڑے لکھے لوگوں سے پوچھتے ہیں دیہاتیوں سے سوال کرتے ہیں شہریوں سے پوچھتے ہیں مذہبیوں سے پوچھتے ہیں سیکولر لوگوں سے سوال کرتے ہیں فرض کریں ہزار آدمی سے انہوں نے سوال کرنا ہے ہزار آدمی ہزار سٹوڈنٹس سے ہزار مذہبی طبقے سے ہزار خواتین سے ہزار جوانوں سے یہ سروے کا ایک اپنا خاص طریقہ ہے سٹینڈرڈ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستانی سوسائٹی اور اس کے مختلف طبقات کی سوچ کیا ہے کیا سوچتے ہیں آئے دن یہ کام ہوتا رہتا ہے اخباروں میں بھی اس کے نتائج آتے ہیں اتنے قابل بھروسہ نہیں ہوتے یہ سروے بعض منگڑت ہوتے ہیں بعض جالی ہوتے ہیں بعض جانبوچ کر اس طرح کے مسن حکومت کتنی مقبول ہے فلان چیز کیسے ہے مختلف ویب سائٹ پر آیا پروز مشرف کا ٹرائل ہوگا فلان ہوگا نہیں ہوگا لوگ اس پر رائے دیتے رہتے ہیں رائے دینے والے بھی بعض سنجیدہ ہوتے ہیں بعض ایسے مشغلہ ہوتا ہے ان کا لیکن کچھ موضوعات ایسے سنجیدہ ہیں جن پر سروے سنجیدگی کے ساتھ کیا جاتا ہے ایسے سرعام نہیں ان کو پیش کیا جاتا ہو الیکشن کے دنوں میں ایک سروے جو ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لیے کس قسم کے نظام کی ضرورت ہے چونکہ پاکستان میں بدل بدل کے دو نظام آتے رہے ہیں ایک جمہوریت اور ایک عامریت ڈکٹیٹرشپ فوجی حکومت اور سبل حکومت یہ بدل بدل کے پاکستان میں آتے ہیں انہوں نے باریاں رکھی ہوئی ہیں اب اگلی باری فوج کی ہے پانچ سال مسلم لیگ ہوتی ہے پانچ سال پیپلز پارٹی ہوتی ہے اور دس سال فوج ہوتی ہے ابھی پانچ سال پیپلز پارٹی نے پورے کر لی ہیں پانچ سال مسلم لیگ کے ہیں اور عموماً فوج مسلم لیگ سے ہی اقتدار لیتی ہے یہ بھی بٹو کے زمانے میں البتہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے لیا تھا لیکن باقی زمانوں میں سب مسلم لیگ سے لیتے ہیں یعنی مسلم لیگ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ فوج کے حوالے اقتدار کر دیں اگلی باری فوج کی ہے اب اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا فوجی تیار ہیں یا تیار نہیں ہے لیکن سابقہ روٹین کے مطابق باری ان کی ہے اس لیے پاکستانی جوانوں سے جوان طبقے سے جو مذہبی بھی نہیں تھے زیادہ بات تصویر سروے تھا یہ یعنی ان تصاویر سے بھی لگ رہا تھا کہ مذہبی طبقہ نہیں ہے یہ مثلا خواتین ہیں ایسی یونیسٹی کی بے حجاب جوان ہیں ان کے ہلیے اس طرح کے ہیں کہ مذہبی جوان نہیں لگتے اپنے چہرے مورے سے اور ان سے انہوں نے یہ پوچھا سوال کافی تعداد سے پوچھا شاید دس ہزار جوانوں سے یہ سوال کیا گیا دس ہزار جوانوں میں حیرت انگیز دور پر یہ جواب انہوں نے دیا یہ سیکولر جوان انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر نہ عامریت کامیاب ہے اور نہ جمہوریت کامیاب ہے اس طبقے نے نوے فیصد طبقے نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اسلامی حکومت بہتر رہے گی پاکستان کے لئے جو ابھی تک قائم نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اس سروے میں یہ جواب دیا میں نے آرز کیا کہ یہ اتنے قابل بھروسہ نہیں ہوتے ان کو دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا جالی بھی ہوتے ہیں منگڑت بھی ہوتے ہیں خاص فضاسازی کے لئے بھی ہوتے ہیں لیکن جس منبہ نے یہ کام کیا ہے وہ بھی دینی نہیں ہے مذہبی لوگوں نے یہ کام نہیں کیا پروفیشنل لوگوں نے کیا ہے کاروباریوں نے کیا ہے یہ کام جس طبقے سے سوال کیا گیا وہ بھی کوئی دینی مدرسوں میں جا کر یہ نہیں سوال پوچھا گیا کہ البتہ یہ یقینی ہے کہ دینی مدرسوں میں اگر سوال کیا جاتا تو وہ سو فیصد جمہوریت ہی کے حامی ہوتے چونکہ دینی جماعتیں سب جمہوریت کے پیچھے گامزان ہیں لیکن انہوں نے عام یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے جوانوں سے پڑے لکھے جوانوں سے سوال کیا جن میں سے نوے فیصد ظاہرن حیرت انگیز چیز تھی یہ کہ نوے فیصد پاکستانی جوانوں نے یہ رائے دی ہے کہ اسلامی نظام بہتر ہے پاکستان کے لیے باقی نظاموں سے جمہوریت اور عامریت کی نصبت یا فوجی نظام کی نصبت جو ہمارے اوپر ہوا ہے غرض یہ کہ عرب معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں رجحان دو قسم کا ہوتا ہے لوگوں کے اندر کچھ لوگ اسلامی نظام کو مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کچھ نہیں مانتے اگر یہ ہو جائے قوم دو حصوں میں بٹ جائے تو جو اسلامی حکومت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے وہ دسبردار ہو جائیں نہ وہ صبر کریں وہ استقامت دکھائیں اور منتظر رہے کہ خدا کیا فیصلہ کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ واللہ خیر الحاکمین اور مطمن رہو کہ خدا بہترین حاکم وہ فیصلہ کرنے والا ہے یعنی خدا نے جو فیصلہ کرنا ہے اب اس کے انتظار میں رہو تم اپنی راہ پر قائم رہو سابر رہو سبور رہو اور استوار رہو اور نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو تم کہ خدا نے کیا فیصلہ کرنا ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں پہلے ظاہران سورہ مائدہ پڑھ چکے ہیں جی سورہ مبارکہ مائدہ اس سے پہلے ہے ان اللہمہ صابرین توجہ فرمائیں سورہ مبارکہ مائدہ آیہ سڑسٹھ اور اڑسٹھ ستارٹھ اور اٹھارٹھ پنجابی میں سڑسٹھ اور اڑسٹھ سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹھ آشنا آیت ہے خصوصاً شیعوں کے لیے اور اس پر شاید آپ نے بھی ٹھیک ٹھاک نارے لگائیں ہوں گے ابھی تک لیکن صرف نارے ہی لگائیں ہیں اس آیت پر باقی سمجھے نہیں اس آیت کو حقیقت یہی ہے شیعہ نہیں سمجھ سکا ولایت وہ سب سے دور شیعہ ہی کھڑا ہوا ہے نظام ولایت سے جس کی زبان پر ولایت ہے جگڑا ہے لیکن ولایت سے عملاً نظام ولایت سے بہت دور ہیں یہ آیا شان نزول اس کا رسول اللہ کی حیات مبارک کے آخری آیت سورہ مائدہ آخری سورہ ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا ہے آیات مبارک کے رسول اللہ میں آخری وہی جو نازل ہوتی رہی ہے وہ سورہ مائدہ میں ہیں ان کے سب سے پہلی جو آیات ہیں وہ کس سورہ میں ہیں؟ سورہ اللہ اقرعب اسم ربک اللہ زی خلق یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں جو تیسرے سورہ میں تیسویں سورہ میں تیسویں پارے میں ہیں اور سب سے پہلے جو سب سے آخر میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ مائدہ میں ہیں پانچمہ سورہ اور چھٹا پارہ ہے آخری آیات رسول اللہ پر یہ نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اس کے بعد بھی چاندہ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن آخری آیات میں سے یہ ہیں کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک اے رسول ہمارے پیغمبر جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اسے آپ پہنچا دیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَا اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو آپ نے اپنی رسالت انجام نہیں دی وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور آپ یہ پیغام پہنچا دیں خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا خدا محفوظ رکھے گا آپ کو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور خدا وَانْ تَبْعَرَكْ وَتَاللَّا کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا قُلْ يَا اس کے بعد ہے اس آیت میں باس ہے کافی ہے کریں گے انشاءاللہ یہ اتفاقاً حکومت ہی کی آیت ہے حکومتِ الٰہی کی آیت ہے جب ہم آئیں گے حکومتِ الٰہی زمانہِ غیبت میں اپنے زمانے میں وہاں انشاءاللہ بیان ہوگی یا اس سے پہلے کہ حکومتِ الٰہی بعد از رسول اللہ اس کے لیے یہ آیت ہے قُلْ يَا أَحْلَ الْقِتَابِ آیاء 68 میں ہے قُلْ يَا أَحْلَ الْقِتَابِ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے اس سے پہلے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ صحیح سمجھ میں آ جائے سورہِ بقرہ کی آیاء ایک سو تیرہ پہلے یہ آیاء پڑھ لیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہو رہا ہے سورہِ مائدہ کی آیاء 68 میں خدا وانتالہ کا فرمان کیا ہے کیوں یہ خطاب اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے اصل میں ایک جگڑا تھا یہود اور نصارہ میں آپس میں نزا اینن یہود اور نصارہ کے بعض مسائل ایسے ہی ہیں جیسے شیعہ سننی کے ہیں آپس میں دونوں بنی اسرائیل تھے اور دو فرقے تھے ایک حضرت موسیٰ کے پیروکار اور ایک حضرت عیسیٰ کے پیروکار ایک تورات کے پیروکار اور ایک انجیل کے پیروکار اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں مانتے ایک دوسرے کو یہود نصارہ کو نصارہ کہتے ہیں نصرانی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی جن کو یہاں ہم پاکستان میں عیسائی کہتے ہیں مسیحی اور یہود یا کلیمی ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں ان میں اپس میں ہر بات پہ جھگڑا تھا اور دونوں مسلمانوں کے مقابلے میں البتہ متفق ہو جاتے تھے اسلام کے مقابلے میں دونوں ایک ہو جاتے جس طرح آج بھی ایک ہیں آج بھی عیسائیت اور یہودیت مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں ملت واحدہ ہیں لیکن آپس میں شدید اختلاف ہے ان کا آپس کا اختلاف قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیہ ایک سو تیرہ میں توجہ فرمائیں اس آیت کو بہت غور سے سنیں آپ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس آئینے میں اپنے اپنے آپ کو دیکھیں چونکہ بنی اسرائیل کا ماجرہ یہود کا ماجرہ نصارہ کا ذکر قرآن نے اس قرآن میں اس لئے تاکہ مسلمانوں کو آئینہ دکھایا جائے کہ یہ ان کے رویے تھے یہ ان کی دینداری تھی وہ اس طرح سے آپس میں علجتے تھے ان ان باتوں میں جھگڑتے تھے یہ مسائل و ان حرافات و گمرائیاں تھی تمہارے اندر نہیں ہونی جائیں مسلمانوں میں ان کے اندر یہ مسائل نہ ہو لیکن آج ہم غور کریں تو مسلمانوں میں ان سے زیادہ بنی اسرائیل سے زیادہ شدت کے ساتھ وہی خرابیاں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں تھیں جس وجہ سے وہ ظلیل ہوئے ہیں اور آج وہی خرابیاں کہیں بڑھ کر مسلمانوں کے اندر موجود ہیں ان میں سے ایک یہ توجہ فرمائیں یہ جھگڑا تھا ان کا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَىٰ شَيِّن سورہ بقرہ آیاء 113 یہود کا یہ کہنا تھا کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے قَالَتِ الْيَهُودِ مِلَّتِ يَهُودِ فِرْقَئِ يَهُودِ مَذْبِ يَهُودِ اس کے علماء خطیب مِمبری ان کا کیا کہنا ہے یا اس کے پیروکاروں کا کیا کہنا ہے یہ نصرانی یہ عیسائی یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی ہیں فضول ہیں یہ نہ دنیا میں ان کا کچھ ہے اور نہ آخرت میں ان کا کچھ ہے قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَىٰ شَيِّن وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ نصرانی عیسائی ان کا یہ کہنا تھا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيِّن یہود کچھ بھی نہیں ہے یہود نصارہ کی نفی کرتے ہیں اور نصارہ یہود کی نفی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کا کہنا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہود و نصارہ کی جنگ ایک دوسری کی نفی کہ انہوں نے کہا کہ تم خدا کے برگو زیدہ نہیں ہو انہوں نے کہا تم خدا کے برگو زیدہ نہیں ہو یہ ان کو کہتے تھے تم جنت میں نہیں جاؤگے وہ انہیں کہتے تھے تم جنت میں نہیں جاؤگے وہ انہیں کہتے تھے تم دین دیندار نہیں ہو کافر ہو یہ ان کو کہتے تھے تم کافر ہو لَيْسَتِ قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَيِّن یعنی حق پر نہیں ہے نسارہ سہیرہ پر نہیں ہے نسارہ اللہ کے تابع نہیں ہے نسارہ یہود ہیں اور یہی اینن ہو وہو یہی جواب مقابلہ نسارہ کرتے کہ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيِّن وَهُمْ يَعْتُلُونَ الْكِتَاب درحالی کہ دونوں کے پاس کتاب ہے ایک کے پاس تورات ایک کے پاس انجیل ہے اور اب قرآن آگیا ہے دونوں کے پاس قرآن ہے وہ قرآن بھی ان کے پاس ہے یہود کے پاس بھی اور نسارہ کے سامنے قرآن بھی موجود ہے قَدَالِقَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ توجہ فرمائیں کہ یہ جگڑا ذکر کر کے یہود و نسارہ کا مناظرہ جگہ جگہ گھر گھر یہودیوں کے مرکز کو کہتے ہیں کنیسہ نون کے ساتھ کنیسہ اور عیسائیوں کے مذہبی مرکز کو کہتے ہیں کلیسہ لام کے ساتھ کلیسہ اور کنیسہ کلیسہ اور کنیسہ کا جھگڑا ہے آپس میں اور مناظرے ہیں شدید ان کے آپس میں تاریخی مناظرے لڑائیاں و جنگیں ان کی بھربور فرقہ واریت ان دونوں کے اندر انتہا کو پہنچی رہے صدیوں کے اندر رہی ہے یعنی رسول اللہ کی بے صد سے پہلے ہی یہ آپس میں فرقہ واریت میں الجے ہوئے تھے اسلام کے آنے سے ان کو ایک نیا ایشو ملا اسلام کے نام پر لہٰذا آپس کی دشمنیاں کم کر کے اسلام کے ساتھ زیادہ انہوں نے دشمنی شروع کر دی ورنہ آپس میں ان کی دشمنیاں بہت عوج پہ پہنچی ہوتی قتل کرتے تھے یہ بہت ایک دوسرے کو فراوان قتل عام ہزاروں لوگ انہوں نے ایک دوسرے کے قتل کیے ہیں وحتیٰ یہود تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسائیوں کے رہبر کو قتل کر دیا ہے یہ یہود کا نظریہ ہے لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں کر سکے یہ کام خب یہ جھگڑا یہ مناظرے یہود کا کہنا ہے نصارہ کو تم کچھ بھی نہیں ہو ان کا کہنا انہیں تم کچھ بھی نہیں ہو قرآن فرما رہا ہے کہ جس طرح کا یہ جھگڑا ہے اسی طرح کا جھگڑا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی انہی جیسے قَالَ الَّذِينَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ یہی باتیں جو یہود و نصارہ میں ہیں ہر لا علم و ہر نادان و ہر جہل قوم کے اندر یہی جھگڑے ہیں یہی باتیں ہیں ایک فرقہ ایک کو کہے گا تم کچھ بھی نہیں ہو وہ اس کو کہے گا تم کچھ بھی نہیں ہو توجہ سے سنیں اس آیت کو قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ یہود و نصارہ والی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں آگاہ نہیں ہیں وہ بھی ایک دوسری کی نفی میں لگے ہوئے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ خدا قیامت میں ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اسی اختلاف میں لیکن خب قیامت میں تو فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا ملے گی ان کے آمال کی خدا نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا ہے اس جگڑے کو خدا نے دنیا میں ہی مٹا دیا ہے آخرت سے پہلے اب آئیں سورہ مائدہ میں یہ آیت ذہن میں رکھیں اصل جھگڑا بہت سیدھی سیدھی آیت ہے قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيِّن وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيِّن معنی یہ بنتا ہے یہودیوں کا موقف ہے مسیحی عیسائی کچھ بھی نہیں ہے عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے یہ حق پر نہیں ہے یہ غلط ہیں یہ باطل ہیں یہ گمراہ ہیں فلاں فلاں اب آئیں سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت 68 میں جو پڑھ رہے تھے یہ دونوں آیات مل کر ایک مضمون کو تشکیل دے رہی ہیں اللہ تعالی نے آیات 68 میں فرمایا کہ قُلْ اے رسول یہ جو آپس میں جگڑ رہے ہیں یہود و نصارہ ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت میں الجے ہوئے ہیں آپ ان دونوں کو کہہ دیں قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَاب اے اہلِ کِتَاب یعنی یہود و نصارہ دونوں سنو دونوں فرقے سنو تم قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَاب لَسْتُمْ أَلَا شَيِّن تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو اے رسول آپ اعلان کریں جگڑہ ختم کریں ان کا مناظرہ ان کا آپ ان کو کہہ دیں کہ تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو ابھی تو اس جگڑے میں ہو کہ یہود کا کہنا ہے نصاری نصرانی کچھ بھی نہیں ہے نصرانی کا کہنا ہے یہودی کچھ بھی نہیں ہے آپ اللہ کا اعلان اللہ کا فرمان ان کو سنائیں کہ تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو حتی توجہ فرمائیں حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم مِن ربکم جب تک تم اللہ کا دین اللہ کا نظام قائم نہیں کرتے اس وقت تک تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو انجیل میں خدا نے جو نظام بنایا ہے الہی وہ تم نے قائم نہیں کیا نصرانیوں نے اور تورات میں جو خدا نے الہی نظام پیش کیا وہ یہود نے قائم نہیں کیا اور قرآن میں جو خدا نے نظام پیش کیا وہ دونوں نے قائم نہیں کیا اور مناظرہ اس بات پر ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں تم کچھ بھی نہیں ہو ہم حق پر ہیں تم دین سے باہر ہو وہ کہہ رہے نہیں ہم حق پر ہیں تم دین سے باہر ہو اللہ کا بیچ میں حکم کیا ہے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس قسم کے جھگڑے میں اس قسم کی فرقہ واریت میں ایک دوسرے کو نفی کرنے والے فرقے سن لیں کہ جب تک اللہ کا آئین اللہ کا نظام یہ قائم نہیں کرتے جو ما انزلہ قرآن میں اور آسمانی کتابوں میں ہے اس وقت تک یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے لَسْتُمْ أَلَا شَيِّن تم دونوں ہیچ ہو تم دونوں کا کوئی مقام نہیں ہے یہ فضول جھگڑے آپ اس کے چھوڑ دو تم اب آج ہو بہو وہی جھگڑا شیعہ اور سنی میں ہے شیعہ کے نزدیک سنی کچھ نہیں ہے سنی کے نزدیک شیعہ کچھ نہیں ہے نہ سنی نے اپنے ملک میں نظامِ الٰہی قائم کیا ہے نہ شیعہ نے اور ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں رسول اللہ کا کیا فرمانا ہے کہ تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو حتی تقیمو جب تک تم اقامہ نہیں کرتے نظامِ خدا جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوتا تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو اور حقیقت یہ آج دونوں ایک جیسے ہیں رسومات میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں جمہوریت میں متفق ہیں دونوں عجیب بات ہے رس میں ایک دوسرے کی جھگڑا کس بات پر ہے کہ ہاتھ کھولیں یا ہاتھ باندیں خوبہ لیکن جب جمہوریت میں جاتے ہیں سامریت کے پیچھے پھر نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے دونوں ایک ساتھ ہیں ایک ہی پارٹی میں ہیں دونوں ایک ہی پارلیمنٹ میں ہیں دونوں ایک ہی سسٹم میں ہیں دونوں اس کو مطلب یہ کہ تم اللہ کے نظام میں اللہ کے نظام سے ہٹ کر طاغوتی نظام میں تمہارے اندر اتحاد ہے اور مذہبی رسموں میں تم ایک دوسرے کے خلاف ہو مذہبی رسومات میں ایک دوسرے کے خلاف ہو ورنہ ووٹ ایک ہی آدمی کو دیتے ہو ایک ہی ساتھیت سارے کام کرتے ہو لَسْتُمْ عَلَى شَيِّن کچھ بھی نہیں ہوں تم خدا کے نزدیک کوئی احسیت نہیں ہے تمہاری جو بھی ہوں تم جس قوم و فرقے سے تعلق ہے لَسْتُمْ عَلَى شَيِّن حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ قَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَمْ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَقُفْرًا لیکن ہوگا کیا کہ یہ ابھی بھی اللہ کے دین و نظام الہی کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ ان کے اندر تغیان و تاغوتیت بڑھتی جائے گی وَلَيَزِيدَنَّ قَثِيرًا مِنْهُمْ ان میں سے اکثر کے اندر اضافہ ہوگا تغیان جو کچھ قرآن میں آیا ہے دین میں اس کی وجہ سے ان کی تغیان اور تاغوتیت میں اضافہ ہوتا جائے گا وَقُفْرًا فَلَا تَعْسَعَلَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اے رسول افسوس نہ کریں اس قوم پر افسوس مت کھائیں جس قوم نے دین کی طرف پشت کر دیے جس قوم نے دین کے نظام کو اللہ کے نظام کو ٹھکرا دیا ہے آپ افسوس نہ کریں ان کے اوپر کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کب مسلمان کچھ ہوگا جب اللہ کا نظام قائم کرے گا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے یہ عمومی خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ کا پس یہ جھگڑے آپس میں یہ چھوڑ دیں آئینِ خدا قانونِ خدا نظامِ خدا برپا کریں جو نہیں کیا اب آپ دیکھ لیں کتنے ممالک ہیں اس وقت ستاون اٹھاون ممالک مسلمان ہیں جن سب پر تاغوتی مہرے ایک آش کی خود مثلا پاکستان میں یا عرب ملکوں میں کوئی عرب تاغوت ہوتا تاغوت ہی ہوتا لیکن ہوتا مقامی لوکل تاغوت تاغوتیت بھی ہے اور بدترین تاغوتیت یہ ہے کہ مغربی تاغوتیت کے مہرے اور نوکر ہیں یہ بدترین تاغوت ہیں اور اتنی مسلمان ملت ان ممالک کے اندر موجود ہے اس کو آپس میں لڑایا ہوا ہے شیعہ کو سننی کے ساتھ سننی کو شیعہ کے ساتھ شیعہ کو شیعہ کے ساتھ سننی کو سننی کے ساتھ عربوں ڈالر خرچ ہو رہی ہیں شیعہ کو سننی اور سننی کو شیعہ کے ساتھ لڑانے کے لئے تاکہ یہ جھگڑا ختم نہ ہو ہمیشہ اسی طرح رہے اور تاغوت ان کے اوپر مسلط رہے تاغوتی مہرے ان کے اوپر مسلط رہیں قرآن کا فرمانا ہے کہ ابھی مسلمان ایک عرب سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی ایک عرب سے زیادہ آبادی کچھ بھی نہیں ہے اور حقیقتن دیکھ لے کے واقعا کچھ بھی نہیں ہے آپ شیعہ کو دیکھ لیں پاکستان میں پانچ کروڑ شیعہ ہیں کچھ ہیں کچھ سمجھے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کوئی کچھ سمجھتا ہے ان شیعوں کو گاجر مولی کی طرح کات رہے ہیں ان کو ڈرتا ہے کوئی پاکستان میں شیعوں سے کوئی ڈرتا ہے کوئی کتراتا ہے کوئی گھبراتا ہے کہ یہ پانچ کروڑ ہیں اگر یہ پانچ کروڑ ایک صدا ہو جائیں ایک آواز ہو جائیں یہ قدم ہو جائیں تو یہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں گبراتا چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہیں انہوں نے نام اپنا شیعہ رکھا ہوا ہے مذہب ان کا جنتری ہے ہندوستانی مذہب ہے ان کا ورنہ آپس میں دینِ الٰہی پر متفق نہیں ہیں آئینِ الٰہی پر متفق نہیں ہیں گروہ بنے ہوئے ہیں ٹولیاں بنی ہوئے ہیں چھتریاں بنی ہوئے ہیں ان چھتریوں کے نیچے ہر ایک نے چند افراد جمع کیے ہوئے ہیں اور اس طرح ملت بے حیثیت و بے شخصیت بنا کے رکھ دئیے عمومی طور پر مسلمان کچھ بھی نہیں ہیں اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں سیٹھتا یہ تعجب کی بات ہے کہ آپ کو معلوماتِ عامہ ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہیں یہ تو پتہ ہے کہ کل ملک کتنے ہیں دنیا میں خوب اتنے ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں دو سو کتنی دو سو ساٹھ کے بعض ایسے ممالک ہیں یہ تعداد جو اننونس کی جاتی ہے یہ وہ ہیں جو اقوام متحدہ میں ریجسٹرڈ ہیں بعض ممالک ہیں جو اقوام متحدہ میں ریجسٹرڈ نہیں ہیں یا انہوں نے خود اپنی ریجسٹریشن کینسل کروای ہوئی ہے اپنے آپ کو پیشی نہیں کیا یا اقوام متحدہ نے ان کو ایزے ملک ابھی قبول نہیں کیا ہے اس طرح کے ممالک ہیں لیکن دو سو ساٹھ سے زیادہ بن جاتے ہیں مجموعی طور پر ملک جغرافیائی لحاظ سے زمین کے اوپر اتنے ممالک کے اندر کتنے ملکوں کے اندر بہران ہیں جگڑے ہیں قتل و غارت ہے ان میں سے ستاون ملک تقریباً بنتے ہیں مسلمان باقی سب دو سو غیر مسلمان ملک ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہران قتل و غارت فقط مسلمان ممالک میں ہیں کسی غیر مسلم ممالک میں قتل و غارت کا بازار گرم نہیں نہ آپس کا جھگڑا ہے نہ ممالک کی آپس میں لڑائی ہے نہ قوموں کی آپس میں لڑائی ہے نہ ملتوں کی آپس میں لڑائی ہے ہر ملت مثلا چائنہ اتنی بڑی ملت ہے آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے درمیان ان کا کسی ملک کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں ہے آپس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے اتنی بڑی آبادی کا یورپی ممالک اتنے زیادہ ہیں آپس میں بھی جھگڑا نہیں ہے ان کے اندر قوموں میں بھی جھگڑا نہیں ہے البتہ کبھی کبھار ہوتے ہیں چھوٹے موٹے حادثات لیکن یہ تسلسل کے ساتھ بیس بیس سال تیس تیس سال مسلسل ایک قوم کے اندر قتل و غارت ہو کہ صرف مسلمان ممالک میں ہیں صرف مسلمان ممالک میں اور تمام مسلمان ممالک میں کم ہو بیش چند ملکیں جن کو انہوں نے خود محفوظ رکھا ہوا ہے ان کی باری بعد میں آنے والی ہے اور وہ ہیں جاوہ کنٹریز جاوہ کنٹریز یہ سیالکوٹ کی طرف ہیں یہ گجرہ والا سے آگے کن ممالک کو جاوہ کنٹریز کہتے ہیں ماشاءاللہ گینیز بک میں آپ سب کا نام آنا چاہیے معلومات اعمہ کے لحاظ سے انڈونیشیا ملائشیا یہ سارے ممالک جو جاوہ کنٹریز میں آتے ہیں مسلمان ملک ہیں انڈونیشیا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے آبادی کے لحاظ سے ملائشیا مسلمان ملک ہے ترقی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے جس نے مادی زہری ترقی اچھی کی ہے ان ممالک کو ابھی انہوں نے خود رکھا ہوا ہے سیو رکھا ہوا ہے کہ ان کی باری بعد میں آنے والی البتہ شاید نہ آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم عرصے میں ان ممالک میں خدا نہ خواستہ اسلام ختم ہو جائے گا ان کو دیمک کی طرح چاٹ کے ختم کیا جا رہا ہے اور ان میں عیسائیت کی تبلیغ زیادہ ہو رہی ہے عملی طور پر ایسا ہی ہے ان ممالک میں دین کی بنیاد مضبوط نہیں ہیں انڈونیشیا میں کچھ بہتر ہے ملائشیا سے لیکن ملائشیا صرف انڈرسٹی میں ترقی کرتا جا رہا ہے فیکٹریاں زیادہ لگاتا جا رہا ہے مذہب نہ شیعہ نہ سنی آہستہ آہستہ یہ بے خبر ہوتے جا رہے ہیں سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا دین سے ہی آہستہ آہستہ لا تعلق ہوتا جا رہا ہے اور مشنری تنظیمیں برپور طریقے سے کام کر رہی ہیں ان کے اپنے دینی مدارس نہیں ہیں اپنے علماء نہیں ہیں اپنے کوئی مضبوط ان کا دینی سلسلہ نہیں ہے لہٰذا مضبوط جڑے نہیں ہیں وہاں پر مغربی تحذیب تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے ان ممالک کے اندر ان ممالک میں انہوں نے امن رکھا ہوا ہے چند ممالک میں باقی سارے جہانے اسلام میں آگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے سب کو فتنوں میں اور بہرانوں میں ڈالا ہوا ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ایشو چھیڑا ہوا ہے شیعہ کو شیعہ شیعہ کو سننی سننی کو سننی کے ساتھ آگ لگائی ہوئی ہے اور یہ ممالک اتنی زیادہ مسلمانوں کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے تیل اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت وہ ہے جس کے پاس انرجی پاور موجود ہے انرجی دنیا کی بڑی طاقت ہے اس وقت اگر انرجی نہ ہو جنگی مشینری بھی فیل ہے کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا کوئی ٹینک نہیں چل سکتا کوئی توپ نہیں چل سکتی کوئی فیکٹی نہیں چل سکتی کوئی گاڑی نہیں چل سکتی کوئی راکٹ فضا میں نہیں جا سکتا سب کچھ یہیں ٹھپ ہو جائے گا اور انرجی کا سب سے بڑا منبہ مسلمانوں کے پاس ہے لیکن اس انرجی کے منبے کی اوپر انہوں نے اپنے نوکر بٹھائی ہوئے ہیں ہیڈ لیبر کہیں ملک عبداللہ بٹھایا ہوا ہے کہیں پر وہ فلان خلیفہ بٹھایا ہوا ہے کہیں کیا بٹھایا ہوا ہے تاکہ یہ مغرب کے لیے انرجی کے زخیروں کی حفاظت کریں اور نکال نکال کے ان کو دیتے رہیں مسلمانوں کی عملی حالت کیا ہے اس آیت کے بقول کہ لیسو علا شئی آج مسلمان کچھ بھی نہیں ہیں لیسو علا شئی وہ بہت افسوسناک ہے کیوں کچھ بھی نہیں ہیں علامہ اقبال کا درد یہی تھا کہ اتنی بڑی جمعیت یہ کیوں کچھ بھی نہیں ہیں یہ جو پورے جہان کی امامت کر سکتے ہیں پوری کائنات تسخیر کر سکتے ہیں اور جن کو خدا نے فریضہ یہی دیا ہے ایک فصل آگے آ رہی ہے کہ ہمارا فریضہ صرف اپنے ملک میں نظام الہی قائم کرنا نہیں ہے مسلمان کا الہی و دینی فریضہ غلبہ ہے پوری دنیا و کائنات کے اوپر نظام الہی کا غلبہ یہ آخری معموریت ہے مسلمانوں کی جس کا نام ظہور رکھا ہے ظہور غلبہ کو کہتے ہیں پردے سے باہرانے کو نہیں کہتے جنتری والا مانا نہ کریں ظہور کا آنکھ مچولی نہیں ہے امامت آنکھ مچولی کا کھیل نہیں ہے کہ میں چھپتا ہوں تم ڈھونڈو اس وقت آنکھ مچولی بنایا ہوا ہے آپ نے یہ انجمنِ حجتیا انجمنِ حجتیا یہ مہدویت کے نام پر جو بہت پرچار کرتے ہیں امامِ زمانہ کا انہوں نے کیا کلاسوں میں درس دیتے ہیں کہ امامِ زمانہ پردے کے پیچھے چلے گئے ہیں اب آپ ڈھونڈو برموڑا جاؤ گرین لینڈ میں جاؤ ادھر جاؤ مسجد میں جاؤ جمکران میں جاؤ براسہ میں جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ دیکھو کہاں ہیں یعنی جیسے مازاللہ ایک کھیل ہے آنکھ میں چولی ہے امام نے کہا میں چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈو میں کہاں ہوں ابھی سب ڈھونڈ رہے ہیں میرے امام کہاں ہیں نا عزیز امان یہ نہیں ہے مانا امامت ہے امامت نظام الہی ہے و امامت عالمی نظام الہی و مہدویت عالمی نظام الہی کا عالمگیر نظام کا نام ہے امام چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ انجمن حجتیہ ان کو تلاش کرے امام منتظر ہیں کہ یہ ملت خرافات سے نکل کر تیار ہو کے لشکر بنے تاکہ دین کو غلبہ دیں ظہور دین ہو ظہور نظام امامت پوری دنیا پر اور جو پاکستان میں ہی قبول نہیں کرتا امامت کو وہ عالمی نظام امامت کیسے قبول اس کا ایمان ہی نہیں ہے آج مسلمانوں کا کوئی وقار کوئی حیثیت کوئی قیمت نہیں ہے کسی کے نزدیک کوئی ڈرتا نہیں ہے کوئی سیٹھتا نہیں ہے مسلمانوں کو کیونکہ قیمت کیسے بنتے یہ مسلمان کی دین کے نظام کے قیام سے جمہوریت کے قیام سے مسلمان کبھی بھی کچھ نہیں بن سکتا پھر بھی لیسو اللہ شیئی جمہوریت جو ان کا بہت ہی آئیڈیل نظام ہے اگر مسلمان سو فیصد جمہوریت قائم کر لیں پھر بھی لیسو اللہ شیئی کیوں اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا نظام قائم نہیں کیا وہ قرآن فرما رہے کہ اے یہودیو اے نصرانیو لستم علا شیئی اور اے مسلمانو تم بھی لستم علا شیئی جب تک تم ما انزلہ کو اقامہ نہیں کر لیتے جب تک تم اللہ کا نظام قائم نہیں کر دیتے اس وقت تک تمہاری کوئی حصیت نہیں امام خمینی نے یہ نکتہ آ کر دنیا کو بتایا یہ قرآن سے اب توجہ کریں قرآن کے یہ سری آیات ہیں لیکن ہماری قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ راز بن گئے ہیں بعض تعجب کرتے ہیں کہ عجیب قرآن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے استاد بزرگوار وہ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں قرآن کی آیت کا ایک مقدس معاب مقدس معاب بہت خطرناک ہوتے ہیں امام کمینی نے بھی فرمایا کہ ان کے شر سے بچو یہ جو تقدس فروش ہیں مقدس ہوتے نہیں ہیں اپنی اوپر تقدس کا لبادہ اوڑ لیتے ہیں اندر شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن جو واقعا مقدس ہیں مقدس ہیں وہ قابل مقدس جن کی ذہنیت مقدس جن کے راستے مقدس چونکہ دین کا راستہ ہی تقدس کا راستہ ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں تقدس فروش دکاندار جنہوں نے تقدس ایک مولانا بتا رہے تھے میں ایک علاقے میں گیا وہ مولانا زیادہ اہل اعمل نہیں تھے لا پر وہاں قسم کے مولانا تھے اور گئے ایک علاقے میں دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے اس سے لوگ بڑے متاثر ہیں اس کے تقوی سے اس کے زود سے اس کے تقدس سے لوگ بہت متاثر ہیں اور یہ مولانا اس نے گیا یہ کہتا ہے میں نے بہت زور مارا لوگ میری طرف آتے نہیں تھے اور سب اس سنا رہے تھے کہتے ہیں آخر میں میں نے ارادہ کیا کہ اگر اس نے اپنا تقوی سے لوگوں کو متاثر کیا تو میں بھی اپنا تقوی لوگوں کو دکھاتا ہوں اب میں بھی اپنے تقوی کا اظہار کرتا ہوں جس صرف بنو میں یا اپنے تقوی کا اظہار کرتے تھے بنو میں نشے میں امام جماعت نے بنو میں یا کہ امام جماعت نے نشے میں چار رکعت نماز پڑھا دی لوگ ہوش میں تھے یہ امام نشے میں تھا لوگوں نے پوچھا کہ امام چار رکعتیں پڑھا دی تو نشے میں کہتے کم ہیں اور پڑھا دوں چار کم ہیں تھوڑی اور پڑھوں میں تمہیں اس طرح سے بعض ہیں تقوی اپنا لباس تاریخ کر لیتے ہیں مقدس معاب اس طرح کا ایک مقدس معاب مقدس فروش مقدس نما یہ آیا ان بزرگوار کے پاس استاد معظم کے پاس اور آ کر ان کو بہت برا بلا کہا کہ یہ تم کیسی باتیں لکھتے ہو یہ کیا کرتے ہو وہ لفظ استعمال کیا تو قرآن مجید کی آیت ہے جس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے بہشتیوں کو خدا پاکیزہ شراب شراب سے مراد یہ نہیں نشاور شراب یعنی مشروع پی جانے والی چیز خب اس کے ذکر کیا ہے سورہ واقعہ میں سکا ہم رب ہم شراب تہ اور یہ مقدس معاب چڑھا ہوا تھا بگڑا ہوا تھا کہ اب قرآن پر بھی تہمت لگاتے ہیں کہ قرآن میں بھی شراب کا لفظ آیا ہے تو انہوں نے قرآن نکال کے دیا کہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے انکار کر دیا کہ میں اس قرآن کوئی نہیں مانتا جس کے اندر یہ لفظ موجود ہے لفظ شراب جس کے اندر ہے میں اس قرآن کو ہی کہا تم نے خود لکھ لیا ہے یہ میرے قرآن میں یعنی مقدس معاب نے زندگی میں قرآن پڑا ہی نہیں تھا اگر پڑا ہوتا اس نے قرآن تو اس کو اتنا پتا ہوتا کہ یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے عزیزان یہ آیات کتنی سراحت کے ساتھ قرآن میں امام خمینی نے انہی آیات کو آ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہر امام خمینی کے ہر جملے کے ساتھ آیت قرآن ہوا کرتی تھی اور یہ آیات قرآن جن سے دوسرے فالے نکالتے تھے امام نے ان کے مانع کی امام کہ آج پکائیں کیا میں سن یہ ایک کام جو طالب علم کرتے ہیں کہ قرآن سے استخارہ نکالو کہ آلو پکائیں یا انڈے پکائیں قرآن سے یہ استفادہ کرتے ہیں روز قل یا اہل کتاب لستم علا شی یہ آیات اتنی وضاحت کے ساتھ کہہ رہی ہے اہل کتاب کچھ بھی نہیں ہو واقعا بے قیمت ہو بے حیثیت ہو جب تک دین الہی و نظام الہی تم قائم نہیں کرتے سورہ یونس میں سورہ توبہ میں سورہ آراف کے بعد سورہ مارکہ توبہ آیات تین تیس ابھی یہ مطلب جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہی آیات اتفاقن سورہ توبہ کی ہے کہ یہ انشاءاللہ الہ کے پوری فصل کے طور پر بیان کریں کہ دین کا حدف فقط یہ نہیں ہے کہ ہم چند نیکیاں کر لیں یا ایک علاقے میں دین کا نظام قائم کر لیں یا اپنے ادارے اور مدرسے اور مسجد میں چند اچھا ماحول بنا لیں نا حدف دین عظیم ہے بڑا ہے پورا عالمی نظام جب تک الہی نہیں ہو جاتا دین داروں کا فریضہ مکمل نہیں ہوا سورہ توبہ آیہ 32 اور 33 میں دو نظریہ بیان کیا جا رہے ہیں دو نظریہ یہ ہیں یوریدون اَن يُطْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ یا کہیں دو پلاننگ دو منصوبے ہیں ایسے منصوبے جو آپس میں آمنے سامنے ہیں ایک منصوبہ شیطانی بے دینوں کا منصوبہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دیں دین الہی اس کو ختم کر دیں اپنے پھوکوں سے دین خدا و چراغ الہی کو بجھا دیں لیکن اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے خدا رک مانے ہے خدا کو پسند نہیں کہ نور خدا بجھ جائے ختم ہو جائے بے شک کافروں کو ناغوار گزرے لیکن اللہ کا ارادہ نور خدا ون نظام خدا کو تکمیل تک پہنچانا ہے اس کے بعد آیت تینتیس میں ہے خدا وہ ہستی ذات ہے جس نے اپنے نور کو بچانے کے لیے احتمام کیا انتظام کیا ہے وہ احتمام یہ ہے کہ اپنے رسول کو دین حق دے کر بیجا ہے و ہدایت دے کر بیجا بیل ہدایت کا منشور اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بیجا ہے لیوزہرہو علا دین کل لے تاکہ تمام ادیان افکار و نظام کے اوپر اس نظام کو غلبہ عطا کریں اس کے غلبہ کے لیے خدا نے یہ دین عطا کیا ہے اگرچہ مشرقین کو ناگوار گزرے کا سخت ہے ان کے لیے غلبہ دین الہی اس آیت میں ابھی جس فصل کے لیے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے وہ یہ نظام الہی کو چھوڑنا ترک کرنا نظام تاغود کو ترک کو قائم کرنا اور تاغودی نظام کو ترک کرنا تاغودی نظام کو ختم کرنا تاغودی نظام کے مقابلے میں اللہ کا نظام قائم کرنا اس آیت میں سراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین و ہدایت کا نظام بیجا ہے تاکہ دین غالب آجائے تمام تاغودی نظام کے اوپر غالب دین کا ہونا ضروری ہے ایڈجیسمنٹ نہیں کرنی ان کو قبول نہیں کرنا ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کو ماننا نہیں ہے قبول نہیں کرنا ان کے اوپر غالب غالب اسی صورت میں ہے کہ جب ان کا آپ انکار کریں گے ایک مشکل کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ایک مشکل تمہیں پیش کیا آئے گی کہ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں جو آپ کو تاغوتی نظام میں رہنے کا جواز دیں گے یا ایوہ اللہ امن ان قتیرا من ال احبار وال رہبان حبر اور راہب حبر عالم یہود کو کہتے ہیں اور راہب عالم نصرانی عالم عیسائی عالم کو راہب اور یہودی عالم کو حبر کہتے ہیں حے کے ساتھ حجیم والی اِنَّ قَثِيرا من الْأَحْبَار وَالْرُّوَان لَيَعْقُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل خیال رکھنا اے مومنوں کہ یہ یہود کے بعض علماء وراہب نصرانی علماء یہ حرام خور ہیں اے مومنوں یہ توجہ رکھنا کہ یہود کے علماء ونصرانی علماء حرام خور ہیں کیا کرتے ہیں یہ وَيَسُدُونَ اَنْسَبِي لِلَّهِ یہ خدا کی راہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں رنگ دینی ہے لباس دینی ہے حولیہ دینی ہے عمل شیطانی ہے دین کے لبادے میں لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں کیونکہ حرام خور ہیں یہ حرام خور بڑا اثر دکھاتی ہے سید شہدان نے خطبہ دیا خطبہ المنا اس میں علماء اسلام کو اکٹھا کیا اس زمانے کے امام حسین علیہ سلام کے جو علماء تھے ان علماء کو اکٹھا کیا اور اکٹھا علماء نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے آیات کے طرح توجہ رکھیں پہلا پلان یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یوریدون کفار مشرقین دشمنان دین وہ یہ چاہتے ہیں نور خدا کو بجھا دیں اللہ کا ارادہ ہے کہ نور خدا بجھے گا نہیں بلکہ اپنے کمال تک پہنچے گا اور اس کے لئے خدا کا پلان یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو دین و ہدایت کا منشور دیا ہے تاکہ پوری دنیا پر اس کو غلبہ عطا کریں تاغوتی نظام کو ختم کرنا ہے یہ فریضہ ہے مومن و مسلمان کا و امت کا و رسول کا تاغوتی نظام کا سرنگونی اور الہی نظام کا غلبہ پھر اس کے بعد ہے کہ اس راہ میں ایک مشکل یہ ہے کہ اے مومن یاد رکھنا کہ علماء یہود و علماء نصارہ یہ حرام ہو رہے ہیں حرام لوگوں سے پیسے لے کر یا حکومتوں سے پیسے لے کر دین فروشی کرتے ہیں دین کو چھپاتے ہیں کتمان کرتے ہیں دین کو بگاڑتے ہیں رد و بدل کرتے ہیں اور سد دین خدا کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں سید شہدہ نے خطبہ دیا علماء اسلام کو جمع کیا اور انہیں فرمایا کہ میں قیام کرنا چاہتا ہوں اس وقت یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا یزید کے باپ کی حکومت تھی کربلا سے ایک سال پہلے کا واقعہ ہے امام حج میں حاضر ہوئے منا میں اور وہاں جا کر حج کے دوران علماء اسلام کو جمع کر یہ خطبہ دیا اور قرآن مجید کی وہ ساری آیات پڑھیں جن کے اندر علماء یہود و علماء نصارہ پر لانت کی خدا نے سرزنش کی اور ان کو تنبیہ کی اللہ نے سید شہدہ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان علماء پر کیوں لانت کی گئی ہے اس لیے کہ یہ امر بالمعروف و نحی منکر نہیں کرتے تھے اور تاغوتوں کے مددکار و معاون تھے اور لوگوں کو کام کرے یعنی امام سین نے بتایا کہ آج جب یہ تاغوت بر سر اقتدار ہے تمہارا کیا رول ہے تمہ علماء کا کیا رول ہے یہاں پر تاغوت کے دور زمانے میں یعنی سید شہدہ نے بہت وضاحت کے ساتھ انہیں فرمایا کہ یہ جتنی لانت ان علماء یہود نصارہ پر تھی جو تاغوت کے حامی اور راہ خدا میں رکا وڑ تھے وہ ساری لانت امام نے فرمایا کہ اگر تم نے تاغوت کے خلاف قیام نہ کیا وہ تمہاری اوپر بھی ہے وہ لانت یہ سید شہدہ نے بیان فرمایا توجہ فرما اسی آیت کے زیل میں تیسری بدلے فیسیں لے کر سید شہدہ نے آشور کے دن خطبہ دیا اور عمر سعید حکم دیتا تھا کہ آپ نہ سنو یہ باتیں امام حسین کی باتیں نہ سنو ذہن خراب ہوں گے تمہارے جب سید شہدہ بات کریں تو تم ڈھولک بجاؤ نا چو کود بنگڑا ڈالو شور شراب غلغ پاڑا کرو توجہ فرمائیں جب حق کی بات ہو رہی ہو غلغ پاڑا کرنے والے سید شہدہ نسخہ بیان کر رہے ہیں کہ کون ہیں جو حق کی بات کے دوران دوسروں کو بھی سننے نہیں دیتے امام نے فرما کہ مجھے پتا ہے تم کیوں یہ عقلوں کو تمہاری فطرتوں کو نابود کر دیا برباد کر دیا اس لئے میری بات نہیں سن رہے ہے لقمہ حرام اثر دکھاتا ہے عزیز آن امام حسین بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہوں لقمہ حرام وہاں بھی اپنا اثر دکھاتا ہے رسول اللہ آ کر دین خدا پہنچا رہے ہو لقمہ حرام وہاں بھی اثر دکھاتا ہے اور خصوصا یہ لقمہ حرام جب کسی عالم کے پیٹ میں چلا جائے پھر بہت برا اثر دکھاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی الفاظ ہیں کہ اے مومنوں بعض علماء یہود البتہ یہاں بعض نہیں اکثر علماء یہود و علماء نصار وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَوِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کی رحم خرچ نہیں کرتے انہیں عذابِ جہنم کی بشارت دو یہ رسول اللہ کے ایک بڑے انقلابی صحابی کا نعرہ تھا یہ آیت ان کا نعرہ جولے لال نہیں تھا آج کل جتنے پیدا ہو رہے ہیں جولے لال والے پیدا ہو رہے ہیں ان کا نعرہ جولے لال ہے کلندری نعرے ہیں ان کے کلندری بوٹیاں پیتے ہیں پھر کلندری آلتیں ان پر تاری ہوتی ہیں کلندری دین ہے ان کا رسول اللہ کے صحابیوں کا دین کیا تھا قرآنی دین قرآنی دین قرآنی نعرے قرآنی شعار ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی ان کا یہ نعرہ تھا یہ آیت ابو ذر کا نعرہ تھا جہاں بھی سرمایہ داروں کو دیکھتے اور زخیران دوزوں کو دیکھتے ابو ذر جو اس زمانے میں زیادہ ہو گئے تھے خصوصا خلیفہ سیوم کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئے تھے یہ لوگ جنہوں نے سرمایہ جمع کیا ہوا تھا جہاں بھی یہ بیٹھے ہوتے جن لوگوں نے سونا چاندی جمع کر رکھا ہے اللہ کی رحم خارچ نہیں کرتے انہیں عذاب علیم کی بشارت دو اور اتنے تنگ پڑ گئے تھے مدینہ کے سرمایہ دار انہوں نے حکومت سے شکایت کی کہ یہ انقلابی صحابی رسول اللہ کا ہمیں چھیڑتا ہے اور ہمیں تنگ کرتا ہے ہمیں نعرے سناتا ہے اس کو یہاں سے نکالا جائے ابو ذر کو جلاوطن کر دیا گیا شام میں لبنان میں یہی موجودہ وادی ابقا یہاں پر چونکہ شام میں معاویہ کی حکومت تھی اسے کہا گیا کہ یہ صحابی آیا ہے یہ بڑا انقلابی یہ جذباتی ہے اس کے جذبات تھنڈے کرنے ہیں تم نے انہوں نے اپنی طرف سے پاڑی علاقے میں یہ بڑا تھنڈا علاقہ ہے اس پاڑی علاقے میں ابو ذر کو بھیج دیا کہ یہاں ابو ذر کی اکل ٹھکانے آ جائے گی ابو ذر گئے جلاوطنی کی زندگی میں اور جلاوطنی میں جا کر ابو ذر نے کیا کام کیا ابو ذر نے وہاں پر انقلاب الہی و تشیع و حب علی کا ایسا بیج بویا جو آج تک سرسبز ہے آج تک یہ ابو ذر کا پاکستان میں کلندروں کا بویا ہوا بیج ہے جولے لال پیدا ہوتا ہے لبنان میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے عزیز امان اس کو معمولی نہ سمجھیں یہاں سے حضب اللہ جو پھوٹے گی وہ جولے لال حضب اللہ ہوگی یہاں سے لبنان سے ابو ذر والی حضب اللہ نکلے گی ابو ذر انقلابی حضب اللہ جولے لال حضب اللہ اور حضب اللہ ہے اور ابو ذر والی حضب اللہ اور حضب اللہ ہے باہر کیف عزت ابو ذر نے وہ بیج بویا اور پھر شام کے امیر نے معاویہ نے مرکزی حکومت کو خط لکھا کہ یہ صحابی یہاں گڑ بڑ کر رہا ہے یہ تو انقریبی یہ علاقہ اس میں قیام اور انقلاب آ جائے گا اس کو واپس کرو اپنے پاس بولو مجھ سے قابو نہیں آتا پھر حکم ملا کہ اس کو سختی کے ساتھ اور شکنجے کے ساتھ واپس کیا جائے اور شکنجہ دے کر ابوزر کو واپس مدینے پہنچایا گیا بہت دردناک حالت میں جناب ابوزر کو لیکن ابوزر نے اسی طرح توجہ کرنی جب ابوزر واپس مدینے پہنچے اور اونٹ سے اترے ننگے اونٹ پر بٹھا کر لے جایا گیا پلان کے بغیر اتنی کوسوں فرسخ اور میل دوڑا کر اونٹ کو لے جایا گیا اور جب ابوزر اترے وہاں پر تو رانوں کا گوشت گل چکا تھا اٹھنا مشکل ہو رہا تھا ابوزر کے لیے لیکن انہی نحیف ٹانگوں کے ساتھ دکھتی ٹانگوں کے ساتھ چھالے پڑے ہوئے ابوزر کے جسم پر اور اس وقت بھی ابوزر نے ہائے وائی نہیں کہا کہ مجھے پھوڑا نکل آیا مجھے پھنسی نکل آئی مجھے یہ نکل آیا مجھے سر میں دھرد ہو گیا اب توجہ کریں کہ دونوں رانوں کا گوشت گل چکا ہے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور اس وقت سہارہ دیا امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے سہارہ دے کے کھڑا کیا جناب ابوزر کو اور کھڑا ہوتے ہی انقلابی کے زبان سے پھر نکلا والذین یکنزون الزہب والفزہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بے عذاب علیم پھر انہیں ربزہ بھیج دیا گیا کہا ربزہ اور بائیکارٹ کے ابوزر کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہونے چاہیے یہ کردار ہیں ایک وہ کردار ہیں کہ راہب و حبر حرام خور حرام خور یہ دین خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں دو منصوبے پہلے ذکر کی قرآن نے ایک یوریدون ایتفیو نور اللہ اللہ کے نور کو بجانے وگا منصوبہ دوسرا منصوبہ غلبہ دین خدا اللہ کے دین کا غلبہ پوری کائنات کے اوپر اگرچہ مشرقین کو ناگوار گزرے لیکن اس میں مشکل حرام خوروں کی ہے حرام خور مشکل ڈالیں گے بیچ میں حرام خور جو حکومتوں سے لیتے ہیں کچھ سید الشہدہ کے بقول اور وہ نوالہ انہیں حق کی بات سننے نہیں دیتا اور انہیں حق کی بات قبول کرنے نہیں دیتا والے وقت ہمارا تمام ہے یہاں پر باقی بات بات میں کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ